بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ناظرین اکرام اس وقت ملک کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے اور جیسے ہی آج یعنی کے بروز سنبار اس ہفتے کا آغاز ہوا ہے بہت سی ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کاروائی ڈلی ہے اور جو ایک سماعت تھی جو میرے قاضی نے ہم خیال بینچ کے ذریعے کی اور اس میں جو ایک پٹیشن تھی کہ انتخابات کو کل ادم قرار دیا جائے اس حوالے سے بھی بڑی دلچسپ چیزیں ہوئیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ چھا گئی ہے اور ججز ہیں ایسے یعنی آج بھی ایسے ججز موجود ہیں جو دبنگ ہیں اور مسلم لیگ نواز کی تین سیٹیں جو ہیں وہ اس وقت اڑ چکی ہیں اور مسلم لیگ نعون کا جو جنون ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اسم کے اندر عمران خان کو پہلی بازابطہ فتح مبارک ہو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین اتحاد کا اعلان ہو گیا ہے تمام تر چیمگوئیاں تمام تر پاسیبیلٹیز جن پر بات ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری چیمگوئیاں جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بازابطہ باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس نے بہت سی جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پہ آگ لگانی تھی اس پریس کانفرنس کے اس وقت جو اثرات ہیں اور آفٹر شاکس ہیں وہ بھی آنے کا سلسلہ جاری ہے خبریں بہت زیادہ ہیں شہر اقتدار سے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو روپوش رانوما ہیں ان کے منظر عام پر آنے کا سلسلہ جاری ہے اور پی ٹی آئی رانوما آئے جی فیصل جاوید صاحب اور سب جانتے ہیں انہیں طویل عرصے بعد وہ منظر عام پر آئے ہیں ان کا حلیہ بدلا ہوا ہے ویسے نہیں ہے جیسے اس سے پہلے تھا اور عمران خل صاحب کے ہر جلسے میں ایک بڑی توانا آواز ہوتے تھے آج انہیں دیکھ کے خوشی ہوئی اور وہ پشاور ہائی کورٹ گئے اور عدالت سے زمانت جو ہے انہوں نے اپلائی کی اور جو کہ انہیں مل گئی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد عبرائیم خان نے سینیٹر فیصل جاوید کی رہداری زمانت کے لیے دائر درخواست پر سمات کی اور ان کی زمانت منظور کر لی اس کے ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور کی اس سے پہلے بھی سارے کیسز میں زمانت ہوئی تھی آج جو مزید کیسز ہیں ان میں بھی علی امین گنڈا پور جو کہ نامزد وزیر اعلی خیبر پختون خواہیں ان کی زمانتیں منظور کر لی گئی ہیں اور ان کی رہداری زمانت جو ہے وہ بھی پشاور آئی کورٹ سے منظور ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے رانوما منظریام پر بھی آ رہے ہیں عمر ایوب سب آپ کو پتا ہے کہ روپوش تھے لیکن اب وہ منظریام پر آئے ہیں زمانتیں کروائی ہیں عمر ایوب نے اپنی اور اس وقت وہ اسلامباد کے اندر اپنی پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکرٹیریٹ ہے جو آفس ہے جس کی رونقیں بہال ہو چکی ہیں وہاں پر وہ ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں اب ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور جو بڑی پریس کانفرنس ہے وہ بھی انہی پولٹیکل جو ڈیویلپمنٹس ہیں اور جو ایک پولٹیکل لیبرٹی تھوڑی سی پی ٹی آئی نے اپنے لیے حاصل کی ہے اسی کا نتیجہ ہے لیکن جو کمیشنر راولپنڈی کا معاملہ ہے وہ ابھی تک ان کا پیچھا کر رہا ہے اور اب یہ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ آپ دیکھیں نا کہ بنے ہیں اہل حوص مندعی بھی منصف بھی کسے وکیل کرے کسے منصفی چاہے تو وہ والے حساب ہے کہ جن پر الزامات ہیں وہ ہی تحقیقات کروا رہے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کی آلہ سطح کی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے جس نے سابق کمیشنر لیاقت علی چٹھا کے الزامات ہیں ان پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کمیٹی نے لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس کے ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرہ کو خط لکھ دیا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ راولپینڈی ڈیویین کے چھے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے تحریری بیانات جمع کروا دیئے جس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے سابق کمیشنر راولپینڈی لیاقت چٹھا کے الزامات کو مسترد کیا ہے ذرائع کی مطابق راولپینڈی ڈیویین سے قومی سمبلی کے تیرہ حلقوں کے آرز کے بیانات میں قلم بند ہوں گے جبکہ کمیٹی سبائی سمبلی کے چھمیس حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات بھی قلم بند کرے گی یعنی پہلے انہوں نے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں جو راولپینڈی ڈیویین کے اندر اضلاع آتے ہیں جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں ان ڈیپٹی کمیشنرز سے کے اندر باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بہت سی کارروائیاں ہو سکتی ہیں الزامات لگانے پر سابق کمیشنر لیاکت چٹھا کے خلاف یہ کارروائی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے انہیں ارسٹ کرنا اور یہ سب کچھ تاکہ جو مزید بیوروکرائٹس ہیں اب پریس کانفرنس انہوں نے کسی اور بیوروکرائٹ کو کوئی نہیں کرنے دے نہیں جو بیوروکرائٹ پریس کانفرنس کرنے لگا سب نے الیرٹ ہو جانا ہے اسے پہلے ہی اٹھا لینا ہے اس لیے بہت سے بیوروکرائٹس ایسے ہیں جو اپنے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کروانے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ لیاکت چٹھا صاحب بھی پی ایس ایل کی تیاریوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے آئے تھے اور آ کے انہوں نے باردار ڈال دی اور یہ سسٹم ابھی تک کچھ سے سمل نہیں سکا رائے ساقم نے اور میاں عمران دو صافی انہوں نے کل جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہے ابھی تو اس کے اثر سے بھی نہیں نکلے اور وہ صافی بھی ابھی روپوش ہیں ظاہری بات ہیں انڈر گراؤنڈ ہے اللہ ان کی حفاظت کرے اب ایک جانب تو یہ سب ہو رہے اور ان کی سیٹوں کے حوالے سے یہ سارے معاملات ہیں تو وہی ہمارے ملک کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج بھی ہے اندھیر نگری چوپٹ راج آپ دیکھیں کہ مریم نواز بریفنگز بھی لے رہی ہیں مریم نواز جو ہیں انہیں وزیرعالہ کا پروٹوکول بھی دے دیا گیا یہ نامزد وزیرعالہ پھر آپ امار عیوم کو بھی نامزد وزیرعالہ کا پروٹوکول دیں اور بریفنگز لینے دیں لیکن اب یہاں پر پنجاب کی نامزد وزیرعالہ مریم نواز نے صوبے کو سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں مریم نواز نے مختلف سرکاری میکمو سے بریفنگ لینے کا سلسلہ شروع کر دیا سب سے پہلے چیف سیکٹری پنجاب اور سیکٹری صحت علی جان نے مریم نواز کو بریفنگ دی جبکہ جمعے کو سیکٹری سی این ویو سیکٹری ایکسائز اور میکمہ تعلیم کے دونوں سیکٹریز نے نامزد وزیرعالہ کو بریفنگز دی آج وزیر میکمو کے سیکٹریز بریفنگ دیں گے جس کے بعد نئی حکومت کے لئے ورکنگ پالسی سازی کی جائے گی ذرائع کے مطابق پنجاب اس عملی کے منتخب ارکان کی کامیابی کے نوٹفیکیشن کے بعد اجلاس بلایا جائے گا جو کہ انتیس فروری سے قبل لازم ہے اور مریم نواز کو پنجاب کا وزیرعالہ بنوا دیا جائے گا اور اسی لیے انتخابات جو ہیں وہ کل ادم بھی نہیں ہونے اور انتخابات کل ادم کے حوالے سے آپ کو پتا ہے میرے قاضی کے سامنے ایک پوری سرار پٹیشن آئی اور وہ پٹیشن جس شخص نے واپس لی قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں اب تو ہم یہ کیس سنیں گے اب تو یہ کیس سننا ہی سننا ہے قاضی صاحب نے لیاقت چٹھا کے الزام آپ کے اوپر کیا کیا کسی کو نہیں پتا قاضی صاحب کی اوپر ڈائریکٹ الزام ہے لیکن قاضی صاحب اس سارے معاملے کے اوپر خاموش ہیں اب یہاں پر میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کاروائی کا بھی احوال بتا دیتا ہوں جلدی جلدی ملک میں آٹھ فروری کو انے والے انتخابات کلدم قرار دے کر دوبارہ کرانے کی درخواست واپس لے لی گئی جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیس ہر صورت سنیں گے درخواست گزار کو عدالت میں پیش کیا جائے اس سب کے اندر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکلی ہمخیال بینچ نے اس کیس کی سمات کی مرگیڈیر ریٹائیڈ علی خان نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کی استدا کی تھی قاضی فائزیسہ نے اس تفسار کیا کہ کیا درخواست گزار علی خان کدھر ہے جبکہ چیف جسٹس صاحب کے اس ریمارکس کے بعد محمد علی وزر صاحب نے کہا کہ درخواست گزار نے تیرہ فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل دائر کرنی تھی عدالتی معاون نے بتایا کہ درخواست گزار سے نوٹس کی تعمیل کے لیے فال اور اڈریس پر رابطے کی کوشش کی جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں کیا یہ محض تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں ہم یہ کیس چلائیں گے جب درخواست گزار نے کیس واپس لے لیا پھر بھی ہم یہ کیس چلائیں گے درخواست گزار نے درخواست دائر کرتے ہی خود میلیا پر جاری کر دی تھی جبکہ جسٹس مسارت علالی نے کہا کہ انتخابات سے متعلق درخواست ٹیلیویزن کے لیے دائر ہوئی تھی اچھا اگر ٹی وی پر ہوئی تھی تو میرے قاضی صاحب تو ٹی وی دیکھتے نہیں پتا نہیں انہیں کیسے پتا چلا اچھا اب اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ایڈیشنل ایٹ آنی جنرل سے کہ ایسے نہیں چلے گا آم طور پر درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری نہیں ہو جاتی درخواست گزار سے بزریہ فان دوبارہ رابطہ کریں اس طرح سے سپریم کورٹ کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا کیا پتا درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی یا نہیں کیا پتا بعد میں آ کر درخواست گزار کہہ دے کہ میں نے واپس نہیں لی چیف جسٹس نے کہا کہ جی متعلقہ ایسے چوکو کہیں کہ درخواست گزار کو حاضر کریں اور سمات آج ہی درخواست گزار کے آنے پر ہوگی لیٹس سی کہ یہ معاملہ کام پر جاتا ہے اور یہ کس طرف کو لے کے جاتے ہیں مالذو انتخابات کلدم قرار دینے کے والے سے پی ٹی آئی کی پالسی بڑی واضح ہے اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت ہم دوبارہ انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے اور دوبارہ انتخابات کی کیا تک بنتی ہے پی ٹی آئی جیت چکی ہے ہمیں ہمارا منڈٹ واپس کریں فارم پیٹالس کے مطابق نتائب جاری کریں دو تہائی اکثریت پی ٹی آئی کو مل چکی ہے انتخابات دوبارہ کروانے کی تو ٹک ہی نہیں بنتی انتخابات کی طرف جانے کا تو سوال ہی یہاں پر پیدا نہیں ہوتا اب یہاں پر ایک طرف تو یہ معاملہ ہے وہیں دوسری جانب اسلامباد آئی کوٹ آج چھا گئی ہے اور بہت سے ایسے ججز ہوتے ہیں جو آزاد ججز ہیں اب چیف جسٹس ہیں اسلامباد آئی کوٹ کے جسٹس آمیر فاروق صاحب اسلامباد کی تین نشستوں کے اوپر کھلن کھلا جو ہوئی ہے نا دھادلی اس کے تو مثال ہی نہیں ملتی اس کے تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی اب اسلامباد آئی کوٹ کے اندر جب چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس گیا معاملہ انہوں نے لٹکائے رکھا آمیر فاروق صاحب نے پھر لٹکا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس واپس بھیج دیں الیکشن کمیشن دیکھے گا یہ معاملہ کیوں دیکھیں اس کے بعد جب یہ اپیل انٹرا کوٹ اپیل فائل کی گئی کہ جی اس کے اوپر ڈیویین بینچ بیٹھے تو ڈیویین بینچ میں اپنے ہی چیف جسٹس کے فیصلے کو ڈیویین بینچ نے سائیڈ پہ کرتے ہوئے جو اسلامباد سے نون لیگ کے تین ایمین ایز ہیں ان کی کامیابی کے نوٹفیکیشن موطل کر دیئے اسلامباد آئی کوٹ کے جہن جی جسٹس میاں گول حسن اورنگ زیب اور جسٹس حرباب محمد طاہر انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں اور اینے سنتالیس سے نون لیگ کے امیدوار تاریخ فضل چودری کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل ہوا ہے عدالت نے حلقہ اینے فورٹی سکس سے مسلم لیگ نون کے انجو مقیل کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کیا اس حلقے سے پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ آزاد امیدوار آمیر مغل جو ہیں انہوں نے نوٹفیکیشن چیلنج کیا تھا اور اینے فورٹی ایٹ سے نون لیگ کے راجہ خورب نواز کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کیا گیا ہے اس حلقے سے پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ آزاد امیدوار علی مخاری نے نوٹفیکیشن چیلنج کیا تھا اور اب ظاہری بات ہے یہ توڑ تو نہیں پہنچا معاملہ لیکن ہم کم از کم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس سب کے اندر یہ ایک تازہ آوا کا جھنکہ ہے اور اسلامباد آئی کورٹ کے اندر ابھی جسٹس صاحب جو ہیں جنہوں نے ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں جسٹس بابر ستار ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کو جنہوں نے آڑے آتھوں لیا ہوا ہے کہ توہینی عدالت پہ تم ایم پیو لگاتے پھرتے ہو اور اس کے اوپر توہینی عدالت تو اس کا فیصلہ بھی کل تک آ جانا ہے اور یہ جج بھی آزاد جج ہیں انہوں نے بھی ڈیپٹی کمیشنر کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دینا اور یہ ڈیپٹی کمیشنر نے بڑی کوششیں کی اور جن کی ایمہ پر ڈیپٹی کمیشنر ایم پیو کے تحت گرفتاریاں کر رہا تھا اسلامباد کا انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی لیکن یہ جج صاحب جو ہیں یہ نہیں جھوکے تو بہت سے ایسے ججز ہیں یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ بہت سے ایسے ججز ہیں جو اس وقت بھی سارے سسٹم کے اندر اپنی چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے کام کر رہے ہیں لیکن اب میرے قاضی نے اگر یہ انتخابات میں جو انتخابات کو کلدم قرار دینے کے حوالے سے درخواست کی سماعت کرنے کے اوپر میرا قاضی تل گیا ہے اور اگر میرے قاضی نے یہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں جی انتخابات صاف اور شفاف ہوئے تھے پھر تو نیچے والی عدالتوں کے ہاتھ بند جائیں گے نا تو یہ ایک بہت بڑی گیم بھی ہو سکتی ہے لیکن وہی دوسری جانب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو پہلی فتح ہے اس پر آتے ہیں خبریں زیادہ ہیں اس لئے میں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ میں کوشش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی پارلمنٹیلینز کے ساتھ اتحاد ہو جائے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ پھر مجلس وعدت مسلمین جو ہے جس کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحبہ امران خان صاحب کے ساتھ با وفا ساتھ تھی ان کے ساتھ اعلان ہوا علامہ صاحب نے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور کہا کہ غیر مشروع طریقے سے لیکن کال ہمارے پاس خبر آئی اور میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ ایم ڈیولیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں بلکہ سنی اتحاد کانسل جو ہے اس کے ساتھ زیادہ حامد رضا وہ بھی امران خان کے با وفا ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی اتحاد اب ایک طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اہل تشریح مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی جماعت اور ایک طرف سنی اتحاد کانسل لیکن آج امران خان کی ایک اور فتح یہ ہے کہ آپ کس طرح کی چیز ہے کہ آج یونائٹڈ آج ایک تصویر اتنی پاورفل آئی اور ایک ساتھ پریس کانفرنس کی سنی اتحاد کانسل اور مجلس عبادت مسلمین نے امران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروع طریقے سے ان کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے اب یہاں پر یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں علامہ راجہ ناصر عباس اس لیے بیٹھے تھے تاکہ ایک اتحاد کا پیغام ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی اے کے ارکان اگر ایم ڈیوی ایم میں شامل نہیں ہو رہے تو جی کوئی اتحاد ٹوٹ گیا کوئی اتحاد نہیں ٹوٹا کوئی کچھ نہیں ہوا ایک ہی چیز ہوئی ہے کہ جی یہ ساتھ ہیں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سنی اتحاد کانسل میں سارے ارکان ملیں گے اور اس سب کے اندر سنی اتحاد کانسل کے چیئمن صاحب زادہ حامد رزا جو ہیں انہوں نے ناظین اکرام یہ کہا ہے کہ سنی اتحاد کانسل اور مجلس وعدت مسلمین عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروط ہے جو آزاد ویدوار سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے پالسی واضح کر دوں کہ پالسی عمران خان اور تحریک انصاف کی ہوگی یعنی ہر پالسی ان کی ہوگی سنی اتحاد کانسل کے چیئمن صاحب زادہ حامد رزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد سات سے آٹھ سال پرانا ہے سنی اتحاد کانسل مجلس وعدت مسلمین اور دیگر پی ٹی آئی کی اتحادی کی صورت میں موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتخابات سے ایک روز قبل تحریک انصاف کی انتخاب نشان بلے کو واپس لیا گیا امیدواروں کی حیثیت کو ختم کیا گیا اور اس کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی یہ بات کیا کہ ہم بوجھ بننے والے نہیں ہیں ہم بوجھ اٹھانے والے ہیں ہم پی ٹی آئی کا یہ بوجھ اٹھائیں گے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور پھر ایک تصویر جس میں علامہ راجہ ناصر عباس پی ٹی آئی کی قیادت اور سابزادہ حامد رضا سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جسے یونٹی کا پیغام آپ کہتے ہیں وہ یونٹی کا پیغام بھی دیا اور اس سب کے اندر ایک تو خٹک کی پارٹی کے ساتھ آل دو خٹک نے پارٹی چھوڑ دی کہ کیا پتہ اسی طریقے سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اتحاد ہو جائے لیکن اب وفاق میں پنجاب میں اور باقی جگہوں پر تمام تر کیپی میں ہر جگہ پر سنی تحاد کاؤنسل میں پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے ان سے وہ مانگ لیا گئے ہیں ایفی ڈیوٹس کے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہو رہے ہیں ساری نشستیں بھی ملیں گی اور جو پارلیمانی لیڈر ہے جس کے کہنے پہ ووٹ دینا ہوتا ہے وہ بھی ذاری بات ہے پی ٹی آئی کا بنے گا تو تنگز ایف سیٹلڈ اور یہ پہلی فتح ہے اور اس میں ایک اور بڑی فتح یہ ہے جو بین المذاہب ہم آنگی تو ہوتی ہے لیکن جو پاکستان کے اندر مختلف مکتب فکر ہیں اور مکاتب فکر ہیں اور مختلف فرقے ہیں ان کے درمیان بھی ہم آنگی کوئی اگزسٹس جو ہے اس کا ایک بہت خوبصورت پیغام اور اس کے اوپر میں سلام پیش کرنا چاہوں گا صاحب زادہ حامد رضا کو بھی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کا بھی یہ ایک کریڈٹ ہے اور یہ افہام و تفیم سے پورے کا پورا معاملہ حل ہو گیا ہے which is a big victory for پاکستان تحریک انصاف اب نہ بہت کے علاقے کے لئے نگمان پاکستان زندہ بات